بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہے ہیں ہم آج 29 بائچ 44 فٹ بلار کے بارے میں بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور کافی دوستوں کے کمنٹس بھی ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو تین طرف اس کے مکانات ہیں لیفٹ رائٹ اینڈ بیک پر صرف ایک کی طرف اس کو سٹریٹ لگتی ہے اور یہ ہے اس کا فرنٹ مین گیٹ ہے مین گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں پورش ہے ہمارے پاس زبردستہ پورش کے بعد یہ انٹرنس کا دور ہے اس کے بعد ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ میں سٹیئرز ریجسٹ کی گئی ہیں اور یہ ہے اوپن کچن فرنٹ پر ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ بات ہے بیک پر ہیں دو بیڈ روم اور ایک کے ساتھ اٹیچ بات ہے اور سنٹر میں ہے اوپننگ پورا مکان ونٹیلیٹڈ ہے مکمل روشن دان روشن ہوادار ہے یعنی کے اور بات کرتے ہیں اس کے سائزز کی 44 فٹ ہمارے پاس اس کی لیندھ ہے چھوٹالیس فٹ اور جبکہ اس کی ورث جو ہے وہ ہے 39 فٹ یہ ہے مین سٹیٹ آتے ہیں مین گیٹ کی جانب مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں تو ہے پورچ پورچ کی چڑھائی دیکھتے ہیں بارہ فٹ تین انچ اس کی مکمل چڑھائی ہے اس جگہ پر اس کا سائز بارہ فٹ ایک انچ مکمل لیندھ جو ہے اس پورچ کی وہ ہے پندرہ فٹ چار انچ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا دو سٹیپس دیئے گئے ہیں اس کو انٹرنس کے آگے دو سٹیپس چڑھنے کے بعد ہم ٹی وی لانچ میں انٹر ہوتے ہیں اسی طرح دو سٹیپس ڈرائنگ روم کے سامنے ہیں دونوں سٹیپس کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں یہ فرنٹ پر ہے اوپننگ اوپننگ کا سائز سات فٹ دس انچ اس کی چڑھائی ہے اور جبکہ لمبائی جو ہے اس کی وہ ہے چار فٹ اس جگہ پر گملے لگائیں بہت خوبصورت سے پھولوں والے پودے لگائیں تاکہ پورے گھر میں خوشبو رہے اس کے بعد آتے ہیں ہم ڈرائنگ روم کی جانب ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں اس جگہ پر ہے ہمارے پاس سات فٹ گیارہ انچ مکمل لمبائی جو ہے اس کی وہ ہے گیارہ فٹ ہمارے پاس ڈرائنگ روم کی اور اس جگہ پر اس کا سائز دس فٹ آٹھ انچ مکمل چڑھائی جو ہے ڈرائنگ روم کی وہ ہے چودہ فٹ چینج یہ ایک ونڈو دی گئے اس کو پورچ کے جانب فائی فٹ خوبصورتی کے لیے اور ساتھ میں وینٹیلیشن کے لیے دو ڈور دیئے گئے اس کو ایک ڈور پورچ کے جانب ہے مہمانوں وغیرہ کے لیے اور دوسرا ہے اندر ٹی وی لانچ کے ساتھ اٹیچ گھر کے ساتھ اٹیچ یہ ہے ڈیچ بات ڈیچ بات کا سائز ساتھ فٹ اس کی چڑھائی ہے اور جبکہ لمبائی جو ہے اس کی وہ ہے فور فٹ سیون بائی فور فٹ کا یہ بات ہے زبردست یہ اس کو وینڈیلیٹر دیا گیا ہے روشندان اگزاسٹنگ کے لیے دو فٹ چینج اس کی چڑھائی ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس میں اگزاس بھی ضرور لگائیں تاکہ واش روم کی بات روم کی سمیل ٹوٹلی طور پر آؤٹ ہوتی رہے اس کے بعد آتے ہیں ٹی وی لانچ میں ٹی وی لانچ کا سائز جو ہے اس جگہ پر یہ ہے دس فٹ آٹھ انچ مکمل لمبائی جو ہے اس کی دس فٹ چار انچ ہے اس جگہ پر اس کا سٹنگ ایریا نو فٹ پانچ انچ اور مکمل اس کی چڑھائی دیکھیں تو یہ ہے زبردست ہمارے پاس اکیس فٹ تین انچ بہت ہی زبردست چڑھائی ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ ہے ہمارے پاس سٹیئر سٹیئرز کا ورث جو ہے تین فٹ ایک انچ یعنی کہ تین فٹ چوڑی ہیں یہ سڑیاں اس طرف سے اوپر جائیں گی ٹرن ہونے کے بعد یہ فرس فلور پر اٹھائچ ہو جائیں گی کچھ دوست ٹی وی لونج میں سٹیئرز نہ پسند کرتے ہیں ان کو اچھی نہیں لگتی اگر وہ یہاں پر پسند نہیں کرتے تو اسٹیئرز کو آپ کارپ ٹورچ میں اجسٹ کر سکتے ہیں اس پورچ میں اس جگہ سے سیم اسی طرح جیسے یہ ایدھر سے ٹرن ہو کر اوپر جا رہی ہیں اسی طرح یہ ایدھر سے اوپر آئیں گی اور ٹرن ہونے کے بعد اسی طرح فرس فلور سے اٹھائچ ہو جائیں گی آپ کی اپنی چوائس ہے جیسے مرضی آپ کریں اور یہ ہے ہمارے پاس کچھن اوپن کچھن اوپن کچھن کی لمبائی جو ہے وہ ہے دس فٹ چار انچ جبکہ اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے چھے فٹ تین انچ اس جگہ پر اس کا سائز آٹھ فٹ پانچ انچ ہے اور یہ دیا گیا اس کو سلیب جس پہ آپ سنک لگا ہوا دیکھ رہے ہیں اور چلہ آپ اس جگہ پر جس کریے گا ونڈو کی طرف یہ ہے ونڈو تین فٹ کی دی گئی ہے جس میں ایک اقزاز ضرور لگائیں تاکہ کچھن کی مکمل طور پر باپ وغیرہ جو ہے وہ آؤٹ ہوتی رہے ورنہ پورا گر زبردست قسم کا گرم ہو جائے گا سردیوں میں تو فائدہ رہے گا لیکن گرمیوں میں بہت نقصان دے رہے گا اور یہ کچھن ہے فی الحل اوپن اگر آپ اس کو کلوز رکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈرٹیس لائن کی جگہ دیوار بنا کے اس کچھن کو کلوز بھی کر سکتے ہیں یہ ہے بیڈروم بیڈروم کا سائج دیکھتے ہیں آٹھ فٹ پانچ انچ اس جگہ پر ہے اور اس جگہ پر گیارہ فٹ گیارہ انچ مکمل لیندھ جبکہ اس کی ہے بیڈروم کی پندرہ فٹ چار انچ زبردست لیندھ ہے اس جگہ پر اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے تیرہ فٹ پانچ انچ لگتا ہے آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بلکل اچھی بات نہیں ہے کینڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دو ڈور دیئے گئے اس کو ایک ڈور ٹیوی لاؤنچ کے ساتھ اٹیچ ہے اور دوسرا بیگ پر اوپننگ کے ساتھ اٹیچ ہے یہ بیڈروم کا سائج دیکھتے ہیں نو فٹ پانچ انچ اس جگہ پر مکمل لیندھ اس کی بیڈروم کی گیارہ فٹ ہے اور جبکہ اگر مکمل چڑائی اس کی دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس تینہ فٹ پانچ انچ اس جگہ پر اس کا سائج دس فٹ سات انچ ہے ایک ونڈو دی گئی ہے بیک سائج پر تین فٹ ایک انچ اس کی ورث ہے یعنی تین فٹ ورث ہے اس ونڈو کو اوپن کرنے پر اور اس ڈور کو اوپن رکھنے پر پورے گھر میں کراس ونڈیلیشن ہوتی رہے گی اس ونڈو کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ہے ہمارے پاس ٹیچ بات اس کا سائج آٹھ فٹ اس کی ورث ہے آٹھ فٹ چڑائی ہے بہت بڑا یہ ہم نے باتروم دیا ہے چار فٹ اس کی لنڈ ہے اس کو دو ڈور دیے گئے ہیں ایک ڈور بیڈروم کے ساتھ اٹیچ ہے اور دوسرا ڈور اوپننگ کی جانب دوسرے کمرے کے ساتھ اٹیچ ہے اگر چاہیں تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک ڈور کلوز کر کے ایک طرف بھی یوز کر سکتے ہیں اوپننگ ہے اوپن ٹو سکائی یہ اوپن ہے اوپن ٹو سکائی رہے گا اس کے ہوا کا کراس ہوتا رہے فور فٹ ایٹ انچ اس کی چڑائی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے چار فٹ آج امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کھیچے گا